ورس اپ ڈایز مجھا امید ہے کہ آپ خرید سے ہوں گے آج کی انٹریسٹنگ ویڈیو میں ہم نے سولر یوپی ایس انیورٹر کے بارے میں بات کرنی ہے اس سے پہلے تو میں نے سولر انیورٹر یوپی ایس کی انبوکسنگ اور اس کے ساتھ اس سے کس جگہ پر انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کا کیا طریقہ کر رہا ہے اس میں اس میں بیٹری کا کنیکشن اور سولر پینل کے کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں اور اس میں آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو میں ہم نے سولر یو پی ایس انورٹر کی سنگل وائرنگ کے بارے میں بات کرنی ہے ویڈیو کو لاس اگزر دیکھے گا آپ کو مکمل اندازہ ہو جائے گا اس میں کون کون سے چیزوں کے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے اور کس وجہ سے آپ کا یو پی ایس جل جاتا ہے یا اس کی کون سی یا وائرنگ میں مسئلہ ہوتا ہے یا کنیکشن میں مسئلہ ہوتا ہے جی تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو اسلام علیکم قائز میرا نام ہے آسم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ٹیکنیکل چینل آسم یونیک سو آج کی اس انٹریسنگ ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے سولر یو پی ایس انورٹر کی وائرنگ کیسے کی جاتی ہے سنگل وائرنگ یہاں پہ ہم نے دو قسم کی وائرنگ ہوتی ہے ایک دو ڈبل وائرنگ کہا جاتا ہے اور ایک سنگل وائرنگ کہا جاتا ہے سو سنگل وائرنگ اسے کہا جاتا ہے جہاں پہ ہم نے فیز کو کنٹرول کرتے ہوئے پورے گھر کے سرکوٹ کو یو پی ایس کی سنگل وائرنگ کے ساتھ کنٹرول کرنا ہوتا ہے جی تو یہاں پہ ڈبل وائرنگ اسے کہا جاتا ہے جہاں پہ نیوٹر اور فیز یو پی ایس سے آوٹ پوٹ کسی بھی سرکوٹ کو چلانے کے لیے یوز کیا جائے یعنی کہ اس کے لیدہ کنیکشن اور ٹرانسفارمر سے آنے والی جو وابٹہ دو سو بیس کے لیدہ کنیکشن اس لیے یہاں پہ ڈبل وائرنگ اسے کہا جاتا ہے چلیے جہاں پہ اس ویڈیو کے ہم نے سنگل وائرنگ کے بارے میں بات کرنی ہے اسے کنیکشن کس طرح کیا جاتا ہے بلکل آسان طریقے سے جی تو سب سے پہلے ہم نے اسے ڈائیگرام کے مطابق سمجھیں گے اگر نہ سمجھائی اس کے بعد ہم پریکٹیکلی سمجھیں گے پھر بھی اس ویڈیو میں رہ گئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرورت آئیے گا چلیے شروع کرتے ہیں جی تو گائز آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام موجود ہے مثال کے طور پر ایک روم میں لائٹ ہے اور ایک فین ہے یعنی کہ اس کے دو ساکٹوں کے ساتھ کنٹرول کرنا ہے سب سے پہلے تو عام روٹین میں یہاں پہ فیز کو کنٹرول کیا جاتا ہے ایک بٹن کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے اس کے اوٹ لنک جو ہوتی ہے وہ فین اور بلو کے ساتھ اگر کوئی بھی اگر ٹی وی آپ کے پینٹ کرتا ہے آپ کس کو کنیکشن دینا چاہتے ہیں یہاں پہ نیوٹل جو ہوتی ہے وہ ڈریکٹ ہو جاتی ہے اور جو فیز ہے وہ بھی بٹن کے ساتھ کنٹرول کیا جاتا ہے جی تو سرکٹ مکمل ہونے کے بعد آپ کو ایک بات کا خیال جو ہے وہ ضرور رکھنا چاہیے جو وابٹہ کی دو سو بیس ٹرانس فارمر سے جو کرنٹ آ رہی ہے اور یو پی ایس کی جو سنگل وائرنگ والی کرنٹ ہے یعنی کہ یو پی ایس والی جو سرکٹ ہے وہ الگ ہے اور ٹرانس فارمر والا سرکٹ الگ ہے اگر یہ تاریں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بریکر ٹریپ ہونے کا خطرہ ہے یہاں پہ یو پی ایس ٹریپ ہو جاتا ہے یہاں اس کی وجہ سے کچھ سی نقصان ضرور ہوتا ہے یعنی کہ ان دونوں کے سرکٹ اکٹھے ہونے سے یہاں پہ یو پی ایس کی ویرنگ بالکل آسان ہے لیکن آپ کو احتیاط یہ ضرور کرنی ہوگی کہ جو ٹرانس فارمر سے آنے والی سپلائی جسے ریڈ وائر کہتے ہیں اور یو پی ایس کی جو کوئی بھی وائر وائٹ اور گرین ہول بلی ہو وہ وائر ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنا یعنی کہ مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کو ایک سرکٹ فیز کنٹرول کر رہا ہے ایک پنکھے کو ایک بٹن کو آن کرتے ہی پنکھا آن ہو جائے گا یہاں پہ اگر آپ یہاں پہ ایک لائٹ ہے اگر ہم یہاں پہ ایک مثال کے طور ہو پہ ایک کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں فین کو د constructing جو ٹرانس فارمر دو صوہ بیس کے ساتھ ہے اور ایک بلک کو ہم کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں یوپی ایس کے ساتھ تو یہاں پہ ہیں کیا کرنا چاہیے یہاں پہ ہم نے ایزیلی جو جو ٹرانس فارمر سے آنے والی جو اسی سپلائی ہے اسے کٹ کر دینا ہے است کو کٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جو سپلائی ہوگی آہ یوپی ایس کی وہ اس کے ساتھ اسے کنیکٹ کر دینا ہے بلکل اسی طرح سے جی تو جیسا آپ نے دیکھا یہاں پہ جو بلکل اس کا سرکٹ الگ کر دینا ہے یعنی کہ جو وابٹہ کی دو سو بی سپلائی آ رہی اسے کٹ اف کر کے وہاں پہ یو پی ایس کی جو وائر سنگل ہے وہاں اسے کنیکٹ کر دینا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ اٹھتے ہی وہ آپ کا جو یو پی ایس کے ساتھ کنیکٹ بلب ہو جائے گا وہاں پہ اگر نیوٹل کی بات کریں نیوٹل جو اس کے بارے میں ہم لاس میں بات کریں گے اسے کس طرح سے نیوٹل جو ڈریکٹ ہوتی ہے اس سے سرکٹ مکمل ہونے کے بعد یو پی ایس آف ہونے کی صورت میں آٹومیٹیکلی یہ بلب کیوں آن ہو جاتا ہے جو ہم پریکٹیکلی بات کرتے ہیں اسے کس طرح کنیکٹ کرنا ہے جو تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک بورڈ ہے جی تو یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے فائنڈ کرنا ہے آہ ریڈ وائر یہ وابٹہ سے جو آنے والی دو سو بی سپلائی ہے اسے فائنڈ کرنا ہے اور فائنڈ کرنے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیسٹر پہ جو لائٹ شہ رہی ہے یہاں آہ یہ دو سو بی سو بی سپلائی سے آنے والی وائر ہے جی تو یہاں پہ جو آپ کو ٹیپ کے ساتھ لپیٹی ہوئی وائر نظر آ رہی ہیں یہ نیوٹل وائر ہے فیلحال اس کو نہیں چھیڑنا آہ یہاں پہ ہم بات کرنے والے آہ آہ ریڈ وائر کے بارے میں یہاں پہ اس کو آہ کس طرح کنورٹ کرنا ہے یوپی ایس والی وائر میں یہاں جو بلیک وائر آپ کو نظر آ رہی ہے جو کارنر پہ یہ فیز کے طور پہ یوز ہو رہی ہے کیونکہ یہ پرانی آہ وائرنگ ہے اس لیے اسے تھوڑا سا ترطیب کرنا مشکل تھا اس لیے آپ کو ساتھ حساس سمجھاتا جاؤں گے یہ کس طرح سے ورک کر رہا ہے جی تو یہاں پہ ہم نے جو آپ کو کارنر پہ نظر آ رہی ہے یہ بھی ایک مین فیز ہے یعنی کہ جو اس فیز سے مکمل طور پہ یہ بورڈ پہ ریکور یہاں پہ آپ نے اگر یہ مکمل بورڈ کو یوپی ایس پہ کنورٹ کرنا ہے تو بلکل ایزی لی وہ آکر پہ جو مین ریڈ وائر ہوتی ہے اسے اتار کے وہاں پہ یوپی ایس والی سنگل وائر پوٹ کرتے نہیں ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک بٹن کے ساتھ دو ساکتے ہیں کنٹرول ہے ایک دو لائٹیں ہیں یہاں پہ ایک فین ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فین کے ساتھ کنیکٹ ہے اور ایک جو بلب کے ساتھ کنیکٹ ہے ہمیں اس میں کون سی چیزوں کے کنیکٹ کرنا ہے یوپی ایس کے ساتھ یہاں پہ ہم نے ایک فین کو کنیکٹ کرنا ہے اور ایک لائٹ کو کنیکٹ کرنا ہے یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو آنے والی فیس ہے اس کی جو سپلائی ہے اسے کٹ اف کرنا سب سے پہلے جو واپٹہ کی دو سو بی سپلائی ہے اسے کٹ اف کرنا ہے educators کرنے کے بعد جو سنگل entste تم کے ساتھ خارب لاح úر ہوگی ہم نے اس کو اس کے ساتھ پھولا کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جением پہ ریڈ ویرو آپ کو جلدی میں quan spontan ہی ہے جہاں پہ تک کو سب سے پہلے اس ریموو کر دینا ہے وابٹا کے ساتھ ن distinguishgiving کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو انٹ کرنا ہے اوپی از کی جو Parce سنگل وائرنگ سو ی مار بمرور دونے آگیاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم نے embarrassed ریموو کر دیا واپٹا سے جی تو ہم یہاں پہ سنگل وائرنگ جو یو پی ایس والی ہوگی ہم اسے کنیٹ کر رہی ہیں جی تو یہ کنینا آپ کو سمجھا رہی ہوگی کہ آپ بالکل آسان طریقے سے آپ نے اس کی وائرنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بالکل مشکل نہیں ہے بس آپ نے یہاں پہ ذہن کا استعمال کرنا ہے یہاں پہ جو واپٹا کی جو آنے والی سپلائی ہے ریڈ کلر کی وائر ہوتی ہے بلیک کلر کو بلیک کلر اور جو نیوٹل ہوتی ہے وہ بلکل آہ یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں یو پی ایس اور جو سرکٹ مکمل واپٹا والا جو نیوٹل ہوتا ہے وہ بلکل سیم ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے جو چینج کرنا ہوتا ہے یہ صرف اور صرف ریڈ وائر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ریڈ وائر کی جو آہ کنیکشن ہے وہ کس طرح سے کرنے ٹھیک ہے یہاں پہ جو واپٹا وال آنے والی جو ریڈ والی سپلائی ہے اسے ریموو کر کے یہاں پہ ہم نے کنیٹ کرنا ہے یو پی ایس کی سنگل وائرنگ کس طرح یعنی پہ ہمارے پاس جو موجود ہے وہ آہ وائڈ کلر میں آپ کوئی بھی کلر ایسا ڈیفرنٹ کلر موجود آہ استعمال کریں کہ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو کنیکشن ہو رہے ہیں یہ یو پی ایس کے کنیکشن ہے نہ کہ واپٹا کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے آہ اس کو ایک فین کے ساتھ اور ایک بلب ہے اس کے ساتھ کنیٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائڈ کلر کی ہمارے تو یہ میں آپ کا پاس وائیر موجود ہے سو ہم اسی کے ساتھ اس کے کنیکٹ کرنا ہے یہ جہاں پہ ہم نے آہ چھوٹا سا کر لے کے جہاں پہ جیس چیز کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے یو پی ایس کے ساتھ اس کے ساتھ واپٹہ کی جو می فرموو کر کے یہاں پہ ہم نے یو پی ایس کے جو سنگل وائرنگ وہ پر کنیکڈ کر دیں یہ کنیکڈ کرنے کے بعد وہ چیزیں یوز استعمال میں نہیں آئیں گی جب تک کیوں نے ایس کو آن نہیں کرنا اس وقت تک یہ چیزیں آن نہیں ہوگی جی تو بہت ہی آسان طریقے سے آپ نے اس کو کنیکٹ کر دینا ہے یہاں پہ وابطہ کی جو سپلائی ہم نے کٹ آف کر کے یہاں پہ ہم کنیکٹ کرنے والے ہیں سنگل وائرنگ یو پی ایس کی ٹھیک ہے کنیکٹ کرنے کے بعد اس طرح سے کنیکٹ ہو جائے گا کنیکٹ کرنے کے بعد آپ کی یہ جو سپلائی ہے فیل حال کے لیے یہ آن نہیں ہوگی کیونکہ جب تھا کہ ہم نے یو پی ایس کو آن نہیں کرنا یہ سپلائی وہاں یو پی ایس تک نہیں پنچانی اس وقت آنے ہی ہوگی یہاں پہ ہم نے یہ فین ہے اور یہ بلہ بھائی ہے یہ آپ ورک نہیں کر رہے ہیں ان کو صرف نیوٹل پروائیڈ ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں سہی ہے جی تو یہاں پہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں یو پی ایس کو ہم نے کنیکٹ کر دیا سنگل وائرنگ کے ساتھ اب ہم نے کس طرح سے اس سنگل وائرنگ کو یو پی ایس کے جو اس کے بیک ڈی پی ہوتی ہے اسے کس جی تو آپ کے سامنے جو وائٹ وائر تھی اسے ہم نے کنیکٹ کیا تھا بورڈ کے اس سرکٹ کے ساتھ جس کو ہم نے یو پی ایس کے ساتھ چلانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے سنگل وائرنگ کو کس طرح سے یو پی ایس کے بیک جو ڈی پی ہوتی اس کے ساتھ کس طرح کنیکٹ کرتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو تین پوائنٹ بنے ہوئے ہیں یو پی ایس کے آؤٹ پوٹ کے یہاں پہ ہم نے ٹیسٹر لگا کے چیک کرنا ہے کہ کس پوائنٹ پہ فیز آ رہا ہے یعنی کہ کس پوائنٹ پہ روشنی شو ہو رہی ہے ٹیسٹر کے ساتھ آپ کو مغلمون ہو جائے گا جی تو پھر آپ نے تھری پین ساکٹ تھری پین والی ساکٹ یوز کرتے ہوئے اسی پوائنٹ کے ساتھ آپ نے تار کو کنیکٹ کر دینا ہے جو وہ پوائنٹ اس تھری پوائنٹ والے فیز کے ساتھ کنیکٹ ہو جانی کہ جس پہ لائٹ شو ہو رہی تھی ٹیسٹر کی جی تو اس کو کنیکٹ کرنے کے ساتھ ہی آپ کو جو آپ نے جو جس چیز کے بھی کنیکشن ہوا وہ آپ نے دس ٹیوب لائٹز یا بارہ پنک کے جو بھی کنیکٹ کی ہوں گے وہ آٹومیٹکلی آ چلنا شروع ہو جائیں گے جی تو اس ویڈیو کو ہم نے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھایا اگر پھر بھی کسی بھی قسم کا آپ کا سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو اب تک کے لیے اللہ حافظ نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے گا